ملک الموت آتے ہیں ملک الموت آنا چاہتے تھے مگر سیدہ اپنی حیاء کی وجہ سے یہ نہیں چاہتی تھی کہ ملک الموت ان کی روح کو نکالے حالانکہ ملک الموت انسان نہیں ہے زندگی تمام حیاء کا پیکر بن کر رہی زندگی تمام پاکی زگی کا وہ منبا بن کر رہی اب ان کی حیاء کی وہ قیفیت تھی کہ انہوں نے نہیں چاہا کہ ملک الموت قبض روح کرے جب ان کے قلب میں یہ بات آئی کہ مولا کیا میری روح بھی ملک الموت ہی نکالیں گے تو رب نے ملک الموت کو کہا واپس آجا یہ مصطفیٰ کی شہزادی ہے میں نے فیصلہ کر دیا ہے اگر وہ کسی چیز سے راضی نہیں تو میں بھی راضی نہیں میں نظام بدل دیتا ہوں پھر رشتے تجھ کو بھیج کروں نکلواتا ہوں یہ میرا نظام ہے یہی نظام ہے سب کے لیے پہلے والوں کے لیے بھی بعد میں آنے والوں کے لیے بھی مگر شہزادی یہ مصطفیٰ ہے یہ حبیب پاک کی لختے جگر ہے یہ جانِ مصطفیٰ ہے میرا حبیب جیسا کوئی نہیں تو ان کی شہزادی جیسی بھی کوئی نہیں روح نکالنے کا نظام کیا ہے فرشتہ آتا ہے روح نکالتا ہے وہ اکیلا نہیں آتا اس کے ساتھ اور فرشتے بھی آتے ہیں جنت کا ریشمی کفند آتے ہیں وہاں کی کشبویں لے آتے ہیں اور جس کی روح نکالنا ہے اس روح کو کشبو میں بسا کر اس ریشمی کفند میں رکھ کر پھر لیے جاتے ہیں علی اللہیین میں لیکن محبوب کی شہزادی نہیں چاہ رہی تھی کہ ایسا ہو فرشتہ روح نکالے تو کیا ہوتا ہے جدب اللہ فرشتے کو بلوا لیتا ہے پھر سوال ہے پھر روح کون نکالتا ہے جب فرشتہ چلا گیا تو کون روح نکالے گا تو اللہ خود اپنے دست قدرس سے بیوی فاطمہ الزہرہ کی روح کو نکالتا ہے کسی اور نے نہیں روح فاطمہ کو نکالنے والا بدل سے صرف رب العالمین ہے اب آپ بولیں گے کتنی غیری بات اور اقدم بالکل نرانی شان والی بات کیسے ہے کوئی ثبوت ہے کیا اس کا روایات اپنی جگہ ہے لیکن کوئی نصے قطعی میں بھی کوئی اس کا بیان ہے قرآن سے تو ثابت ہے ملک الموت تمہاری روح نکالتا ہے ہاں ہاں اسی قرآن میں یہ بھی ہے اللہ روح نکالتا ہے مگر ہر ایک کی نہیں وہ مصطفیٰ کی شہزادی کے لیے ہی آیا تھا چوبیس ماہ پڑھا پڑھئے دوسرا رکوش شروع کیجئے اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفل ام فسحین موتیہا اللہ ہے جو روح قبض کرتا ہے جب ان کا وقت آتا ہے تو ثبت کے لیے اللہ روح نکالتا ہے کا مطلب اللہ حکم دیتا ہے ملک الموت نکالتے ہیں اللہ روح نکالتا ہے ہر ایک کے حق میں کیا ہے اس کے حکم سے ملک الموت نکالتے ہیں روح یہ مطلب ہے مگر حقیقی معنی میں روح نکالنا اللہ کا شہزادی مصطفیٰ کے لیے ہوا ارے جن کی مرضی کا رب کوئی تنالی حاض کہ روح نکالنے کے وقت پر یہ نہیں پر محبوب کی شہزادی ملک الموت روح نکالے گا ہرش کی بات کیا ہے اجنبی اور محرم و غیر محرم کی جو باتیں ہیں یہ تو انسانوں کے لیے ہیں یہ تو فرشتہ ہے نا فرشتہ مرد پن سے بھی پاک عورت پن سے بھی پاک ہیں فرشتہ تو نوری مخلوق ہے نا مرد عورت کا تو حکم ان پر نہیں رکھتا نا شہوت اور خواہش بھی تو ان کی نہیں ہیں ایسا کہہ کر ان کو سمجھایا بھی جا سکتا تھا کہا نہیں آپ نہیں چاہتی ہو تو ہم بھی نہیں چاہتے ہیں یہ کیا کرنا ہے آپ کو جو پسند ہے وہی کریں گے اس لیے کہ آپ محبوب پاک علیہ السلام کی ایسی محبوب شہزادی ہو کہ حبیب ہمیشہ آپ کو خود رکھنا چھاتے ہیں آپ کی جلداری مصطفیٰ کو مطلوب ہے توارش کے مالک کو بھی وہی مطلوب ہے اس طرح سے بے محبوب شہد ان کی ظاہر کی گئی ہے